پھر ہم بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں میں ان کا بلکل پاکش بات نہیں کر رہا ہوں امائیت نہیں کر رہا ہوں لیکن اکبر الدین ویسی نے کہا تو سزا بھی ان کو ہوئی ان کے خلاف کیس بھی چلا لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار بیس لاکھ لوگوں بھرکانے والا بیان نہیں تھا ایک منٹ در آیا جاتا ہے کیا اس پر کوئی زبان کھولے گا یہ شہزاد جلدی سے زبان دیگے پھر میں بیان سناؤں گی شہزاد صاحب آپ بتائیے کیا آپ لوگ میری کیول ایک ہی ریکویس ہے میری کیول ایک ہی ریکویس ہے انامیکہ جی کی میں نے سب کی باتوں کو سنا اور آپ سب کو پریاب سمیہ دے رہی ہیں تو میری پندرہ بھی سیکنڈ کی باتیں ہوں گی انٹر آپٹ نہ کریں ممتاز جی اپنے سمیہ پر بہت اچھا بھی بولتے ہیں اور میرے اچھے مطر بھی ہے ممتاز جی بٹو گے تو کٹو گے آپ شاید اگر تھوڑا سا فرس سینڈرڈ، سیکنڈ سینڈر، تھرس سینڈرڈ چلے جائیے آپ کی میری پڑھائی جب ہوئی تو ہم کو پہلے دن مورل سائنس کل کلاس میں سکھاتے تھے یونائیٹڈ وی سٹینڈ، ڈیوائیڈ وی فال اب یوگی جی کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو انہوں نے بولا بٹو گے تو کٹو گے اس میں اور یونائیٹڈ وی سٹینڈ، ڈیوائیڈ وی فال میں کیا انتر ہے اور یہ سیوکس کلاس میں مورل سائنس کلاس میں ہم روج سکھتے تھے لیکن ایک رہو گے تو نہیں ڈیوائیڈ ہوں گے نہیں ڈیوائیڈ ہوں گے تو تاکت ممتاز جی میں نے آپ سے پہلے ممتاز جی میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکریمر لیا تھا میں نے پہلے ہی ممتاز جی سے یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں سٹوڈیو میں آنے کا نہیں ایسے نہیں ہوتا ممتاز جی آپ کو رکنا پڑے گا دوسری بات ممتاز جی نے بولا مسلموں کو دیکھو پریشان کر رہے ہیں مسلموں کی آبادی بڑھنے کی بات کر رہے ہیں بھائے انیروت سنگھ نے کہا کانگریس کا منتری ہے ہمچل میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ پوپیلیشن بھی بڑھ رہی ہے لف جہاد بھی کر رہے ہیں اور آوید مسجد ہے ممتاز جی کی ممتاز ادھر جیدہ ہے تو وہ کچھ بولے گے نہیں ان کو ساری چیزیں آرے بھاجپا کی لائن کانگریس بول رہی ہے اگر کانگریس بھی ساپن لائک ہے تو سماجوادی پارٹیوں کے ساتھ کیوں ہے تیسری بات دیجئے اپنے سمائے پر دیجئے تیسری بات پریم کمار جی کو بڑا بورا لگا میں دل سے مافی مانگتا ہوں میں نے ایسے منتلب سے نہیں بولا تھا پر پریم کمار جی جب آکھی میڈیا کو گوڈی میڈیا بولا جاتا ہے اور چودہ چودہ پترکانوں کو بوائی کٹ کرنے کا کام کانگریس کرتی ہے تب پریم کمار جی کا کوئی بیان نہیں آتا پر اینیوے یہ ڈیبیٹ پریم کمار جی پر نہیں میں پوائنٹ پر آتا ہوں پریم کمار جی سمویدھان کی کوپی لے کر راحل گانڈی گھوم رہے ہیں بھارت جوڑو کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں ایک سمویدھان ہو امبیڑکر کا سمویدھان اس کے خلاف کس نے بولا ان کے ساتھی NC نے اس پر راحل گانڈی کچھ نہیں بولیں گے آرکشن کی بات راحل گانڈی کر رہے ہیں آرکشن چھیننے کی بات NC کر رہے ہیں یہ والمی کی سمویدھان ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے راحل گانڈی شیف جی کی فوٹو دکھاتے ہیں شنکرچار یا پروت کا نام تکتے سلمان کرنے کی بات NC کر رہا ہے اس پر پریم کمار جی راحل گانڈی کچھ نہیں بولیں گے میں آپ سے آجے وشلے شک پوچھ رہا ہوں کی کیا راحل گانڈی کی چپی بہت کچھ نہیں بتاتی ہے اور پریم کمار جی کم سے کم آج پتا چلا کہ آپ انکانٹر سپیشلیسٹ بھی بنے ہیں یہ دینر پارٹی میں نہیں جا رہے تھے انکانٹر کرنے جا رہے تھے اور جس ویکتی کے بارے میں آپ نے بولا سینڈل پین کے گئے وہ انکانٹر ٹیم میں نہیں تھے انکانٹر ٹیم میں اگر آپ ریپورٹ پڑیں گے تو امر اور دو تین اور پولیس آفیسرز تھے ان پر گولی چلی انہوں نے جواب بھی فائرنگ کی اب آپ تیہ کریں گے کیا کیا کیسے انکانٹر کرنا ہے کیا پہنکر جانا ہے کیسے کپڑے پہننے ممتاز آلم ریز بھی کہہ رہے ہیں شہزاد پھر میں سنیل سی کے پاس جا رہی ہوں ممتاز آلم ریز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی باٹنے کی رانیتے کر رہی ہے مکہ منتری کی بیان پر آپ نے بات کہہ دی وہ یہ کہہ رہے ہیں باٹ کے اور ڈرا رہے ہیں باٹ رہے ہیں اس کا ایک واقعے میں جواب دیتا ہوں باٹ پہ کہتی ہے سمویدان میں جو UCC ہو یو UCC لاغو ہو یونیفارم سیویل کور باقی لوگ کہتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر دیش چلے باٹ کون رہا ہے آپ بتائیے ہم تو UCC کی وقالت کرنے والے سمویدان میں لکھا ہے اور باقی لوگ بولتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر دیش چلے شریعہ پر چلے باٹ کون رہا ہے ممتاز جی بتائیے میں بتا رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے میں عدب کا سٹوڈنٹ ہوں تالیب علم ہوں اور جملے جو ہے وہ جو پہلے جملے ہوتے ان سے جھوڑ کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے جملوں کے معنی نہیں نکالے جاتے شہداد پونہ والا صاحب جس طرح سے یوگی عادتنات جی راجنیت کر رہے ہیں اور یو پی میں جو کام کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں دم ہے کیا بنگلہ دیش میں دم ہے کیا افغانستان میں دم ہے کیا کس میں دم ہے کہ اندوستان کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں اور جبکہ موڈی سرکار ہو یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو میں ہی آپ کہہ رہا ہوں کانگریس کی بات آپ کر رہے ہیں ہمارچال پردیش میں آپ تو خوش ہونا چاہیے رسس کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ جس راستے پر آپ کانگریس کو لانا چاہ رہے تھے وہ کھل کر آ گئی اور سب سے پہلے تو مدد پردیش میں کانگریس آئی جب کمال نات بابا باگیشوار دام کے چنڑوں میں گر گئے جو ہندو راشت کی بات کر رہے تھے اور ان کا پورا سمرتن لیا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے تو خود کہا یہ بیتیگت ہے انہوں نے تو خود کہا تھا یہ بیتیگت ہے بیتیگت کیسے ہو گیا کسی سے ملاقات کرنا کسی کے علیہائی ہونا انہوں نے کہا کہ یہ بیتیگت ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ میں نے کہا نا کہ ہم مام میں سب ننگیں اور اب کسی نئے اپشن کی ضرورت ہے اور ضرور انشاءاللہ نیا اپشن سامنے آئے گا دیکھے گا سنیل سنگھ ساجن میرا سوال بہی جو میں نے ابھی تصویر دکھائی تھی کہ اتر پردیش میں موید خان پرچپ ہیں ویریندر بہادر پرچپ ہیں نواب سنگھ پرچپ ہیں لیکن منگیش یادو پر راجنیتی نامیکہ جی میں بہت سممان کے ساتھ ایک سوال کے اول آپ سے پوچھیں گے ہم تو مانتے ہیں کہ آپ کا چینل بہت نسبچ ہے آپ سب لوگ نسبچ ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ نے ایک طرف مانی اکھلیس یادو جی کی تصویر لگائی اور ایک طرف مان لو جن پر آروپ ان کی تصویر لگائی کیا آپ کے پورے چینل میں ہمت ہے کہ ایک طرف یوگی جی کی تصویر لگائیں اور ایک طرف ہاتھ رس والوں کی لگائیں ایک طرف یوگی جی کی لگائیں ایک طرف جو بی اچیو میں تینوں بلتکاری ہیں ان کی تصویر لگائیں ایک طرف یوگی جی کی لگائیں ایک طرف ان کے گرو جو لڑکیوں سے مالیس کرا رہے تھے چنمیا ننجی دیکھیں سوال جانتے ہیں کیا ہے جب پورے دیش میں ایک ایسا محول ہے کہ لوگ مہلا اتپیڑن کے خلاف گصے میں ہیں اسی سمیں یوگی آدیتنات کس کا مقدمہ واپس لے رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے خبر پڑھی کی نہیں آپ تو بڑی پترکار ہیں چنمیا ننج کے مقدمے واپس لے رہے ہیں اور آپ کا چینل سو رہا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں یہ تو انیاء ہے نا محلاؤں کے ساتھ سنیل جی پہلے یہ بتائیے یہ بتائیے مطلب آپ یہ مان رہے ہیں مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ موید خان ویریندر بہادر اور نباب سنگیادف تینوں بلاتکاری ہیں آپ یہ مان رہے ہیں چینل پر تو سوال اٹھا ہے بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لئے میں اس پر کچھ نہیں بولوں گی آپ کا چینل کیا یوگی آدھتنا کی تصویر لگا کر بلاتکاریوں کو دکھا سکتا ہے وہ سوال اٹھانا بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لئے مجھے یہ بتائیے آپ ان تینوں کو بلاتکاری مانتے ہیں آپ ان تینوں کو بلاتکاری مان رہے ہیں آپ کا بھی چہرہ آپ کے چینل کا بھی چہرہ دیس کے سامنے آنا جروری ہے جیسے بلاتکاریوں کے چہرہ ہماری لائن ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں سب صاف ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں سنین جی کہ آپ کی بھی لائن کلیئر ہو جنتہ کے سامنے میں یہ جان چاہتی ہوں کہ آپ کی بھی لائن کلیئر ہو جنتہ کے سامنے اگر کمیوز پارٹی کے بڑے نیتا راہول گاندھی پریامکا گاندھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اور گول کے ہاتھرہ تک جاتے ہیں تو پششیب بنگال یا آیودھیا پر چوب کیوں رہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے دیش میں کہیں پر بھی محلاؤں کے خلاف انیاء اتاچار یا بلدکار ہو تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کے چینل پر کہہ رہے ہیں ہم سیوکار کر رہے ہیں لیکن آپ سجا تو نیم کانون اور نیالے کے مادیم سی دیں گے نا کہ ٹی بی پہ ہی سجا سنا دیں گے اگر ہم آپ کو ججمال لیں تو آپ سنا دیجئے بھائی بھائی انہوں نے بلدکار کیا لیکن زند ہیں بلدکار کیا لیکن یوگی ہیں بلدکار کیا لیکن یوگی کے گروہ چلیے بھائی شہزاد سے ریاکشن